ہی ترے گستانی علاقہ نہیں بلکہ ہی کہے اتھے پہاڑے اور بجان سورج خطے استوادے ہیں سب تو پہلی کہنے بیت اللہ بے پہنچ لی سورج بلکل زمین دا عد ہے بیت اللہ کہہ زمین دا عدی زمین ای پیس ای دی زمین ای پیس ای پیس ہے اور اتھے کہہ خطے استوادے بڑی زبردست کی سمدھی گرمی ہوں گی اور غلود پہاڑ تھی گئے بڑی زبردست گرمی حضرت میرے معاوی رضی اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام دے حکم اتنی بھی مخالفہ نہیں کی تھی بس انہیں بغیر جتی دیں چل پہنے آخر انسان ہے بشر ہے بشری تقاضی ہے گرمی نہ ستا ہے پیرہ کو گرمی لگی ہے اخر لگے یار ایکر وہ یہودی کو اخر لگے تو ایکر یا تا اپنی جتی میں کو دیچا تاکہ میں ہی گرمی جی تکلیف میں کوئنہ تھی یا ایکر جتی نہیں دے سنگدہ یا ایکر میں کوئنے لے سوار چکر تاکہ گرمی دی برداشت نہیں تھی دی آخر انگے اوہ تولی ہاؤس یہ ساری ہاں نوکر نوکر ہونے آقا آقا ہونے تو نوکر میں تو کوئنے ملے بلانا یا اپنی جتی دے گا حضرت میرے معاوی رضی اللہ تعالی چلے گئے برداشت کی تنے تقریباً چھئی میل سفر آئی سفر چھئی میل بنجھو نہیں ہے چھئی میل آنجو نہیں ہے گرمی یہ بارہ کلومیٹر ہے بارہ میل سفر کر دے واپس آئین آف علیہ السلام نے فرمایا معاویہ آگئے تو میں اللہ رسول جی سنو سارا واقعہ سنائے کہ اللہ رسول این میں واقعہ پیش ہے آف علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ حوصلے والا میری امت بھی چون معاویہ رضی اللہ ہوتا جملہ آئی آف علیہ السلام نے فرما دی تھا ٹھیک چھتری سال بعد کتنے چھتری سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دور گزر گیا ابو بکر دور گزر گیا عمر عثمان علی عثمان اللہ تعالی علیہ عجمائین حسن حسین سب دہ دور گزر گیا یہ دور دو بعد دور آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہوتا بادشاہ بڑھ گئے خلیفت المسلمین بن گئے امیر المؤمنین بن گئے وہ شہزادہ جہنے سارا نخرا کی تہائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ امیر معاویہ رضی اللہ دور تو لٹھے کے شہزادہ تاہو ہے امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمایا شرمندہ تھی لیکو صحابہ اپنی ذات وزتی کوئی انتقام نہیں گھنے لیکو تو شرمندی کی تھی فرمایا ایک ہتھ کر رہی چھوڑ دے ایک شہی محمان خانی دن در گھنے صحابہ آپ رکھے ٹکڑے کھا دیں سکھے ٹکڑے کھا دیں لیکن مہمان دی قدر بڑی کی تھی زبردست قسم دی قدر کی تھی شہی مہمان خانے دن در ہکمہینہ رہی ہے اور ہکمہینہ دو بعد فرمایا ایکو بھی آزاد کرو اور انتا جڑا قبیلہ ہینا ایکو بھی آزاد کر دو اور انہوں کو توفہ تحایفی دو اور جو انہوں نمارے انہوں کو واپس کر دو جو کہ بھی لے ونیر پہن ان شہزادہ دن 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 در ہے یار کون بند ہے اتنے رہے ہیں دلے دشمن تو قابل پا دے ولوی چھوڑی تھی آکر لیکن یار تو انہیں بادشک کوئے کیا نہ ہوں دا صحابہ نے فرمایا جلو فوجی صحابہ فرما ہے سارے سار امیر المؤمنین دن آئے امیر معاویہ وہ دی پھر کی چھتری سال پیچھا گھومی یار امیر معاویہ وہ تو نہیں جڑا میں لے رہ لے آئے آئی آکر یار امیر معاویہ کہ مسجد نفید اندر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجائی حضر امیر معاویہ نے فرمایا ہاں ہاں میں امیر معاویہ او تیرے دین آئی تو کچھ ہی کھایا آسی کہ نوکر دے آقا برابر نہیں تھی اس ان کے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیرے اے شریعت محمد دیرے فرمایا اگر نوکر ہی کہے غلام نہیں آونی ہے نوکر بھی پادم تھی دے آونی ہے تو فرمایا او دنالوی مہمانہ والا صلوک کرنا اے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اگران اے کروں ویسا بعد جو پہلے پوری پبلے کو کلمہ پڑھاوں ماں ہی کلمہ پڑھنا میری پوری پبلے کوئی کیا پڑھا کلمہ پڑھا سب نے کلمہ پڑھا حضر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب کو ازاد فرما رہی تھا اے ہن صحابہ کون گریسی نظر مقابلہ اے خامخادہ صحابہ تبرہ کروں ساری ادالین بہن دے انشاءاللہ شام تھی ویسی صحابہ اکرام دے واقعات بڑے واقعات ہیں این واسے جو صحابہ اکرام دے بھونک سی وہ اپنی آخرت پر خراب کرنے دے بے کہنے آخرت خراب ہو نہیں گئنے اس قسم دے قوالی سننا نہ سنے کرو اس قسم دے قوالی سنن نال ایمان کن حد دو باسو دمان دم مست کل اندر علیدہ پہلا نمبر اے قوالی سننا نال چاہے آخر ساکھ پتہ نہ ہی آج تاکھ پتہ چل گیا پہلے کہیں دے فنڈس ہے آج پتہ چل گیا اس قسم دے قوالی سننا نال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث تھی واضح مخالفہ دانی پہ یہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح تہدہ بھو بکر صدیق اکھڑا ہے اپنے موجود ہی دن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارہ نمازہ خود بن نفس نفیس پڑھینا اپنے صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ در بچھو لہذا جڑا ایک قوالی سنتا بیٹھے اور مست تھی بیٹھے حضرت صحیب ایمان کن حد دوتی بیٹھے ہیں بیوی حرام تھی یہ تر دوتے مکا دوبارہ پڑھوا ختم سب کچھ اصلا مست تھی بیٹھے ہیں ایسا کو کوئی پتہ کہا نہیں قوالی بیٹھے سننے کہ خدا دا خوف کرو صحابہ اکرام ہوتے خام خادت برہ نہ کرو اور انہوں نے حصہ نہ بروں یہ لوگ اسنہ دا خام خادت برہ یہ آخر ہے ٹھیک ہے سنی بولو وہاں سنی سنی تھا بہے کوئی پتہ کہا نہیں بس ہی دے ساتھ ہے کوئی پتہ کہا نہیں اے سنی دا مانتین اے سنت والے سنی ہکوہ دن سنی دا مانتین سنیا نہیں سنی دا مانتین سنت والا سنت تعمل کرو سنت سکو کیا دیئے اللہ رب اندائے کہ اللہ پاکی نماروز اتبا سارے کو عمل کے انتوفیق قطع فرمائے